اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور غلط فہمی جو نون مسلم کو مسلمان کے متعلق ہے تو پہلے ویڈیو دیکھیں گے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے اوپر جو ہے وہ تذکرہ کریں گے اسلام میں ایک اللہ سبحانہ وتعالی ہے ایک آخری رسول ہے ایک قرآن ہے تو مسلمان فرقوں میں کیوں بٹ گئے مسلمان فرقوں میں کیوں بٹے اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سلال عمران میں سلال عمران میں سلال عمران میں آیت نمک ستین میں وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمْعُوا وَلَا تَفْرَقُوا آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو آپس میں فرقیں مت بتاؤ اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کی رسی ہے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر انسٹھ میں اتی اللہ اتی رسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر ہم قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں بٹوارا نہ کرے تو انشاءاللہ ہم صحیح راستے پر رہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو انسٹھ میں اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو جو لوگ آپس میں اپنے مذہب کا بٹوارا کرتے آپس میں اسلام کے فرقے بناتے ہیں اے رسول ان سے کہہ دو کہ آپ کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو صحیح راستہ دکھائیا اس کا مطلب اسلام میں فرقے بنانا قرآن کے مطابق غلط ہے حرام ہیں پھر بھی جب ہم پوچھیں گے آپ کون ہیں تو ہم جواب دیں گے ہم یہ ہے ہم وہ ہے ہم فلانہ ہیں ہاں ڈمکہ ہے ہم مسلمان سے پوچھتے ہیں آپ کیا ہے میں یہ ہوں میں ہی سب سے پکا مسلمان میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں فلانہ ہوں میں ڈمکہ ہوں اللہ کے رسول کیا تھے کیا تھے اللہ کے رسول ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں سلال عمران میں سرانبتین آیت نمبر باون میں عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلال عمران میں سرانبتین آیت نمبر سکٹی سیون میں سرسٹھ میں کہ ابراہم سلام نہ وہ یہود تھے نہ وہ نصارہ تھے وہ تھے مسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلال عمران میں سرانبتین آیت نمبر چو سٹھ میں فقولو شدو بیانہ مسلمون آپ شادت دو کہ آپ مسلم ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیس میں کہو کہ میں مسلم ہوں قرآن مجید میں کہی جگہ کہا گیا مسلم 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 اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کیا ہے صحیح جواب مسلم اول مسلم اور آخر مسلم افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہمارے دین کو فرقوں میں باتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر انسٹھ میں اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو اور وہ لوگ جن کے پاس عمر قمان جس کے پاس علم ہے ان کی بات مانو لیکن اگر ان میں اختلاف ہے تو پھر سے جاؤ اللہ اور اللہ کی رسول کے پاس اسی لئے ہم مسلمان ہمیں عزت کرنا ہے علماء دین کا اماموں کا ہم عزت کرتے ہیں اور اگر آپ صحیح عالم کو سنیں گے اور سب ایمہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو میری بات ملتی ہے جو قرآن اور حدیث کی خلاف ہے تو میری بات چھوڑو قرآن نے اس کو پکڑو اسی لئے ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی بات ماننا چھے علماء دین کا اعترام کرنا چھے ایمہ کا اعترام کرنا چھے اور سارے ایمہ اور سارے صحیح علماء دین ہمیں قرآن کے طرف لے کے جاتے اور صحیح حدیث کے طرف لے کے جاتے اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے کوئی کہیں گا کہ اللہ کے رسول نے کہا حدیث ہے صحیح حدیث ہے سننے بداوت کی محمد نمتین حدیث نمبر فور پائی سیون نائن کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں there will be 73 facts 73 فرقے ہوں گے اور ایک حدیث ہے ترمیزی کی اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے اور صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائیں گا صحابہ نے پوچھا یا رسول کون لوگ جائیں گے تو انہیں کہا وہ لوگ جو میری بات مانتے ہیں اور اس جنریشن کی جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں تو وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کی بات پر مانتے ہیں وہ لوگ جنت جائیں گے تو اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اس میں ڈاکٹر زاکر نائک نے کافی اہم جو ہے وہ ایک چوز کیا سوال کہ نون مسلم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر تو مطلب مسلمان ایک ہے سارے مسلمان اگر حق سچ پہ ہیں تو یہ ان کے اندر فرقے کیوں ہیں مطلب اتنے زیادہ یہ فرقے کس وجہ سے مطلب کوئی کسی کو کافر کہہ رہے اور یہ حقیقت ہے کہ جیسا کہ آج کال آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب سنی اہلِ دیس کو غلط کہہ رہے ہیں اہلِ سنت کو غلط کہہ رہے ہیں اہلِ تشیی اہلِ سنت کو اور اہلِ سنت اہلِ تشیی کو غلط کہہ رہے ہیں یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ مطلب آؤ سب مل کے جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے اوپر جو ہے دور میں خاص کر جو ہے نا ہر بندہ کوئی نہ کوئی کسی کے خامی ضرور دون رہے اس کے اندر کی گئی جو مطلب اگر تو وہ اس نے کوئی خامی ہے تو وہ اس کے اوپر چھوڑ دو اس نے اللہ کو جا کے اس چیز کا جواب دینا ہے اس نے اللہ کے سامنے جو ہے وہ اس چیز کا جواب دینا ہے جیسا کہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں کہ ہر انسان کو جو ہے نا وہ اس کے عمل کے اوپر چھوڑ دو اس کو کیونکہ وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں یہ چیز آپ کسی کو جج کر ہی نہیں سکتے جب آپ کو کچھ مطلب اس کے دل کی بات نہیں پتا اس کے حالات کا نہیں پتا تو آپ اس کو جو ہے وہ کافر نہیں کہہ سکتے اہل سنت اہل عدیث کو کافر نہیں کہہ سکتا اہل تشریعہ اہل سنت کو کافر نہیں کہہ سکتا اسی لیے جو یہ جتنی بھی چینز بنی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پر اتنا حملہ کرتے ہیں اتنا زیادہ ایک دوسرے کو برا بھلا گیتے ہیں اور آج کل تو یہ ٹرینڈنگ مومنٹس ہیں ٹرینڈنگ ٹائنگ چل رہا ہے کہ کوئی بھی اٹھتا ہے اور اٹھ کے فرقہ واریت پر جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور فیمس ہو جاتا ہے ان میں سے جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے بڑے بڑے مشہور بھی سکولرز بھی ہیں کہ جو کہ ان چیزوں پر آکے جو ہے وہ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں ٹرینڈ کے ساتھ جو ہے وہ فرقوں کے اوپر وار کرتے ہیں اور پھر بعد میں جو ہے وہ ایک مقصود مقام پہ جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں جیسے کہ آج کل وہ ہے اور ان کا بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے جب کبھی جو ہے وہ یہ چیز ہو جاتی ہے تھوڑی سی تھنڈی ہو جاتی ہے پھر نیچے سے کوئی نہ کوئی پیچھے سے جو ہے وہ ایسی بات کر دی جاتی ہے کہ پھر دوبارہ حربلی جو ہے وہ مچ جاتی ہے اس لیے آج کل جو ہے نا یہ والا دور ہے کہ تو گلت ہے میں تو میں صحیح ہوں وہ گلت ہے میں صحیح ہوں اس طرح کا دور جو ہے نا وہ چل رہا ہے لگ یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ یار آؤ سبہ مسلمان ہیں آجہو اکٹھے اکٹھے ہو کے جو ہے وہ اسلام کو پھیلاتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں یا اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں جو چیزیں آپ میں گلت ہیں وہ ہم ٹھیک کرتے ہیں جو ہم میں گلت ہیں وہ آپ ٹھیک کرو تو اس طرح سے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں اور ویسے بھی جب ایک انسان کو پوچھا جائے تو اس کو صرف مسلمان ہی بتانا چاہیے یہ فرقہ فرقے وغیرہ جو ہے وہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں اگر انسان قرآن مجید اور صحیح بغاری اور صحیح مجید جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کے اوپر عمل کرتا ہے تو یہ فرقے وغیرہ جو ہے یہ میرے خیال سے تو نہیں ہونے چاہیے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ